مصنوب حسین میرا مصنوب اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم موجود ہیں کاروانی امام مہدی علیہ السلام کے من آفیس اسلام آباد میں اور آپ لوگوں نے میرے خیال سے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے ہم نے یہاں پہ ایک لائیو سیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش گیا جس میں کاروانی امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پانچ زلحج کو قرآن دازی ہوئی اور اس قرآن دازی میں پانچ خوشنصیب ایسے افراد جن کا چناؤ کیا گیا اور ان کے نام قرآن دازی کی ذریعے نکلے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ کاروانی امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے اور اس کے عربائین کے جتنی بھی اخراجات ہیں وہ کاروانی امام مہدی علیہ السلام برداشت کرے گا تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے کاروانی امام مہدی علیہ السلام کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے میں بات کروں گا کہ بیسیکلی آپ لوگ کیا کیا سروسز جو ہے زائرین کیلئے پیش کرتے ہیں اور کون کون سی سہولیات ہیں ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے سالار ہیں جو کہ مطلب وہ مارکیٹ میں بیٹی ہوئے زائرین کو تکلیف دیتے ہیں ان کی دلازاری کرتے ہیں لیکن ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سروسز دے رہے ہیں یہ ساری باتیں ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ سر آج قرآن دازی ہوئی ہے پانچ لوگوں کا چناؤ جو ہے وہ کیا گیا ہے سوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں دیکھنے والوں سے یہ ایک ادارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بارے میں جو آپ نے آیا آراء کو مصفت رکھیں ہم کبھی کسی کے ساتھ دوکھا نہیں کرتے ہیں سب کے سامنے قرآن دازی ہوئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ مومنین کو فری آف قاسٹ جو ہے وہ لے جا سکیں ہم لے جائیں ہم یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تجارت سمجھ کے اس کو نہیں کرتے ہیں اچھا صرف دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صرف اسلام آباد کے نہیں بلکہ ڈیفرنٹ سٹیز میں کام کرتے ہیں اور مختلف سٹیز کے جو زائرین ہیں ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرواتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ صرف بائی روڈ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں یا بائی ائر جو سرویس ہیں وہ بھی زائرین کے لئے آپ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے بائی ائر بھی ہم سرویس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن بائی ائر میں فیلال بھی قرآن دازی کے والے سے نہیں زیادہ دیتا ہے جو مومنین اور زائرین اپنے اخراجات بیدائش کر سکتے ہیں بائی ائر کے ان کا ہم انتظام کرتے ہیں اس میں جو ہے ہم بائی ائر ٹکٹ آنے جانے کی ویزا ٹرانسپورٹیشن وہاں ہوتل کوف کھانا ہوتا ہے وہ ان کا انتظام اچھ ہوکہ ہم کروا کے دیتے ہیں اور اچھی ٹرانسپورٹ وہاں استعمال کرتے ہیں تینکیو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہم بات کریں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سب فراڈ ہے یہ قرآندازی نہیں ہے یہ صرف پیچ فالورز بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دنا چاہتے ہیں یہ مارا ان کے لیے یہی پیام ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ بند کمرے میں ہم کرتے ہیں کسی طرح لائب لوگوں کو بتا بتا کے ہم نہ کرتے ہیں یہ تقریباً دوہزار اٹھاران سے ہم یہ سنسلہ مارا جا رہی ہے اور لائب ہم یہ کرتے ہیں جس وقت ہم کرتے ہیں وہ ٹیم بھی بتاتے ہیں ڈے ٹو ڈے جوانا اگاہ کرتے رہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی جھوٹ والی بات نہیں اگر جھوٹ ہوتا تو اس طرح ہم لائب نہ چلا لیں یہ بتائیں کہ پانچ خوش نصیب افراد کے علاوہ جن لوگوں کا مطلب قرآندازی میں نام نہیں نکلا ہے ایسی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جن لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں ان کے لئے ہمارا یہی پیغام ہے کہ مولا سے توصل کریں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مولا سبب بنانے والے جیسے ان پانچ لوگوں کے لئے مولا نے سبب بنایا اسی طرح نیکسٹ انشاءاللہ ان کے لئے بھی مولا سبب بنائیں گے ہمارے ساتھ نہ ہوا کسی اور کروان کے ساتھ ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے مولا جو نہ اس چیز کا سبب بنا دے اس لئے ہم یہ دعا گو ہیں کہ نیکسٹ انشاءاللہ جن کے اس دفعہ نہیں آئے ہیں اگلی دفعہ آ جائیں گے مولا سے توصل کریں انشاءاللہ سبب وہی بنائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ویورز لاسٹ میں جو کاروانی امام مہدی علیہ السلام کے سی او ہیں ان سے میں درخواست کروں گے وہ توڑا قریب سا ہو جائیں تاکہ آپ لوگ ان کی آواز سن سکیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاروانی امام مہدی علیہ السلام کے سی او سالار منظور حسین آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا میرے خیال سے علاقہ بنگش کا یہ پہلا کاروان ہے جو کہ اس طرح کی قرآن دازی کرتے ہیں ہر سال اور اس میں پانچ خوش نصیب جو مومنین ہیں ان کا چناؤ کیا جاتا ہے اور ان کو فری آف کاس جو ہے بائی روڈ کربلہ مولا لے کر جاتے ہیں جن کے سارے اخراجات جو ہے کاروان امام مہدی علیہ السلام برداشت کرتے ہیں منظور بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے ظاہرین کے لئے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں غربت ہیں اور وہ قرآن دازی کے ذریعے اپنا نام ڈالتے ہیں کہ کاش ہمارا نام بھی جو ہے اس سفر میں شامل ہو کہ ہم بھی مطلب اور لوگوں کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں یہ خیال کیسے آئے آپ کے ذہن میں جی اسلام علیکم بہت شکریہ کہ اپنے ذہمت کی پائے اور اپنے لوگوں کو دکھایا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ قرآن دازی یہ سب چیزیں یہ خیال تو ایسے آیا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے خیال ذہن میں کیسے ہے کیونکہ بہت سارے غریب لوگ ہیں زیارت کی تڑپ رکھتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو ہم دوستوں نے کچھ ایسا پروگرام بنایا کہ ہم پہلے تین چار یہ کرتے تھے ابھی پانچ ہو گئے انشاءاللہ بہت جلد ہماری کوشش ہے کہ دس پندرہ بیس تک یہ پہنچیں اس میں سے ہم علاقے ویز لوگ غریب اٹھائیں اور ان کو زیارت کروائیں اور قرآن دازی کے ذریعے سے بھی لوگوں کو زیارت کروائیں کیونکہ جن کی تڑپ ہے وہ لوگ پانچ سکیں جن کے وسائل نہیں ہیں اچھے یہ بتائیں کہ بیسکلی آپ سے میں بات کروں گا علاقہ بنگش کی تو علاقہ بنگش کی کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کے نمائند موجود ہیں اگر کوئی مومنین جو ہیں وہ عربائین کے لیے یا محرم کے لیے کربل اے مولا جانا چاہتے ہیں ایران اراک تو وہ رابطہ کریں تو کون کون سے ایسے مطلب سٹیز ہیں جہاں پہ آپ کے نمائندے موجود ہیں جی ہمارے نمائندے علاقہ بنگش میں کوہارٹ میں موجود ہیں رئیسان میں موجود ہیں کچھائی میں موجود ہیں اور اگزائی میں موجود ہیں تو ان تمام ہنگو میں موجود ہیں ہمارے نمائندے ہیں بلکل اگر کوئی بھی مثلا رابطہ وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو کانٹیکٹ نمبر ہے ہم اس کے علاقے کے نمائندے کا نمبر ان کو دے دیں گے وہ اپنے گاؤں کے افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اس بار ہمارے پاس انشاءاللہ یو ٹانگ وی آئی پی بسز ہوں گی ساری اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم زہرین کو پرسکون سفر دلا سکیں اور آرام دے سفر دلا سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا ہے لاسٹ میں آپ کا جو پنٹیک نمبر ہے جو مومنین اربائین کے لیے کربلہ مولا ایران اراک یا شام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پنٹیک نمبر ہے اور آپ لوگوں کا جو مین آفیس ہیں اس کا ایڈریس بتائیں جی ہمارا آفیس اسلام آباد میں زیرو پوائنٹ پر ہے اور آئی ایٹ مرکز میں بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے کانٹیکٹس پیج پر بار بار شوہ رہے ہیں یہ بیک سیٹ پر لکھے ہوئے ہیں کانٹیکٹس زیرو تین سو اکتیس چودہ پچپن پچپن سفر یہ کانٹیکٹ ہیں آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ہمارے نمائندے موجود ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی ویورز یہ تھی کاروانی امام مہدی علیہ السلام کے منیجمنٹ ٹیم اور آپ لوگوں نے باتیں سنی ان کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ضرور کاروانی امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے امید کرتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ایک نئے پروگرام کے ساتھ کیمرامین وقار بنگش کے ساتھ ساجد حسین بنگش سنجو ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ